اسلام علیکم انتہائی افسوس کے ساتھ آج میں آپ کو یہ جو سٹوری سنانے جا رہا ہوں یہ سناؤں گا کیونکہ یہ سٹوری کوئی دشمنی نہیں کچھ نہیں ایک ہسی مزاک سے شروع ہو گئی دشمنی وہ تو پھر بندہ کہتا ہے کہ چلو یار پرانی دشمنی تھی اس وحیے سے کوئی معاملات ہو گئے ایک ڈیر لیٹر کی بوتل جس کے چکر میں بچے کو گولیاں مار دی باپ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور ففو کی ٹانگ کے اوپر اینٹ لگی اور وہ زخمی ہے اب یہ سارا معاملہ کیسے ہوا یہ لاہور کے اندر ہوا لاہور ہربنس پورا جس میں بھائی کی بہن آئی ہے بھائی اور اس کی بیگم جو ہے اپنی بہن کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کا بیٹا جو ہے وہ گلی سے باہر نکلتا ہے اس کا ایک دوست اس کو بلاتا ہے اب جو وہ گلی سے باہر نکلتا ہے اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہے تو اس دوست کا آگے سے ایک اور دوست آ رہا ہے موٹر سائیکل کے اوپر اور اس موٹر سائیکل کے اوپر اس کا بھی آگے سے ایک دوست بیٹھا ہوا ہے مطلب مین لوگ جو ہیں دونوں کا ایک ایک دوست ہے اب جو موٹر سائیکل چلا رہا ہے جس کا دوست اس لڑکے کے ساتھ کھڑا ہے وہ ایک ڈیل لیٹر کی بوتل لے کے آ رہا ہے جب وہ پاس آیا تو اس نے بوتل چھین لی اب اس کا دوست جو بائک پہ بیٹھا ہے اور اس کا دوست جو یہ گھر سے لڑکا باہر نکلائے جس کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے ملکہ مسئلہ کسی اور کا لڑائی کسی اور میں ہو گئی ہے کیوں ہوئی صرف ایک مزاق کے طور پر بحث شروع ہوئی بحث کے بعد گالم گلو شروع ہو گئی اب باپ نے اندر بلکہ بیٹے کی بہن نے اندر دیکھا کہ شور ہو رہا ہے تو اس نے جلدی سے باہر دیکھا تو وہ آپس میں علج رہے ہیں تو اس نے باپ کو بتایا اب باپ نے باہر آیا تو آ کے سب کو کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے یہ وہ کافی ان کی بحث ہوئی ادھر وہ پپو ہے اس نے بھی دیکھا کہ باہر لڑائی ہو رہی ہے پپو باہر نکلیا تو ان لوگوں نے اینٹیں اٹھا کر مارنے شروع کر دیں اب ایک اینٹ جو ہے وہ پپو کی ٹانگ پر لگ گئی جا کے اب یہ دونوں لڑکے جو بائیک پر آئے تھے وہ چلے گئے جب یہ گئے ہیں تو وہاں سے دس منٹ کے بعد کچھ پندرہ بیس لڑکوں کے ساتھ آتے ہیں اور ویپنز لے کے آتے ہیں جب وہ لڑکے کا باپ دیکھتا ہے کہ کافی لوگ ہیں تو وہ جلدی سے گھر کے اندر داخل ہونے لگتا ہے اور دروازہ بند کرتا ہے دروازہ بند کر رہا ہے تو وہ باہر سے فائر کرتے ہیں فائر جو ہے وہ دروازے کو چیرتا ہوا اس کے سینے میں جا لگا اب سینے میں فائر لگا وہ وہیں پر گر گیا اس کی بہن جس کی ٹانگ پر اینٹ لگی ہوئی ہے وہ زخمی ہے وہ بھائی کو دیکھنے آئی ہے کہ میرے بھائی کو کیا ہو گیا اس نے حال دھوائی مچائی کہ میرے بھائی کو بچاؤ اتنی دیر میں ان کمینوں نے اس کے بیٹے کو پکڑایا اس کی ٹانگوں میں گولیاں ماری ہیں ٹانگوں میں گولیاں مارنے کے بعد وہ فرار ہو گئے ہیں اب یہ جو کام ہوا یہ کیا ہے ایک مزاق سے چلنے والا کام ایک جان لے گیا ایک بچے کی ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں جو ہسپتال میں پڑا ہے دوسری اس کی پپو ہے جس کی ٹانگ زخمی ہے وہ بھی ہسپیٹل میں اب پولیس نے جب اس پر کاروائی کی اور اس پر پتہ چلا کہ یہ جو لڑکے ہیں یہ یہاں کے نئے جگے ہیں جگے یہ بیس پچیس لڑکوں کا گروپ بنا ہوا ہے کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ جاتے ہیں پائرنگ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے دمکاتے بھی ہیں جب کوئی ان کے خلاف کاروائی کرنے لگے تو اس کو زیادہ کے اور زیادہ ڈراتے ہیں اور ایک اندر کی جو خبر نکلی ہے وہ یہ نکلی ہے کہ یہ جو جگے ہیں یہ پولیس کے مخبر ہیں جن کو پولیس اپنا مخبر بتاتی ہے کہ یہ ان کو مخبریاں کرتے ہیں کہ فلان جگہ پہ یہ کام ہو رہا ہے اور اس لڑکے کو جب گھر سے اٹھایا گیا تو اس کے گھر سے موٹر سائیکل کی مختلف نمبر پلیٹس مل رہی ہیں مختلف ویپنز مل رہے ہیں اب یہ لاہور کو کس درف دھکیلا جا رہا ہے کیا اس میں ہماری پولیس شامل نہیں ہے کیا ریاست اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتی آپ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ کئی قتل وہاں پر ہو رہے ہیں جسے گینگ وار کی جگہ پر خاندانی دشمنی کا نام دے دیا جا رہا ہے اب یہ دشمنی اگر بڑھے گی تو کیا لاہور بچ پائے گا اور میں حیران ہوں کہ یہ ایک ڈیر لیٹر کی بوتل سے شروع ہونے والی لڑائی ایک جان لے کے رکی ابھی آگے کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے تو خدارہ ریاست اس پہ ایکشن لے اور اس پہ سخت سے سخت سزائیں دی جائیں تاکہ معاملات سیدھے ہو سکیں